حسن وردی کا فائد و حاصل قائم ہوئے وردی کا مار فتح ازاداری ایک تحریق ہے جہاں مقصد رکھتی ہے انہاں مقصدن پہ حاصل قائم جلائے یہ تیرہ سو سالن پہ جاری ہے ازاداری پانچہ مقصدہ آہستے آہستے حاصل قلی رہے تھی جاری رہے تھی جاری رہنڈی جیس تاہی آخری امام آجی ازاداری جو وارس وہی وارس آہ ازاداری جو اسان ازاداری جا بانی نوئی مقصدہ آہستے حاصل قلی رہے تھی اسان جو کم نوکری کرنا ہے اسان جو کم خدمت کرنا ہے اسان ازاداری جا نکو بانی آہیوں نکو وارس ازاداری بنیادی طورتیں دے بنیادی مقصد رکھے تھی پہلے مقصد امام حسین علیہ السلامتے روڑ یہ گریو جب وہ امام حسین علیہ السلامتے تھے تو یہ گریو اسان جے وجود اکھے نیکیے میں بگلائے تھے اسان جے انہاں وجود اکھے جہ جے اندر قائد حیثیت نہ ہے انہاں کے حیثیت عزت مقام دیا امام حسین علیہ السلامتے روڑ امام حسین علیہ السلامتے امام حسین علیہ السلامتے накرین روڑ بنیادی طورتیں یزیدیت کھا نفرت این حسینیت سا محبت جو یہ تھا یہ نظریہ ہیں یہ نظام ہیں جو پاڑا میں وڑن تھا دن جو پاڑا میں ٹکراؤ کہنے کے لئے ایسا کوشش کا نازل تک بنیادی طورت انہوں میں نہیں شین کے سمجھے ہوں تھا حسینیت چاہے یزیدیت چاہے یہ حسینیت یزیدیت کھے سمجھے نجے لائے عزاداری کھاں جو پیروں مقصد رکھیتی جو مقصد کربلا بھی یاد کر آیا انہیں کہت کربلا دیکھ پاسے ظلم جو داستان آئے تب یہ پاسے ورید سب برائیں شکر جو داستان لازمی ہے حسین کربلا کے بیانتے ہوں تاکہ امام حسین علیہ السلام جی ہوا قربانی حسین کے ہر سال یاد رہے نمبر ٹھے جے مقصد اللہ امام حسین علیہ السلام قربانی دینی آئے انہیں مقصد جی طرف سب بھی دعوت داستان آئے ترے مقصد ہیں سبگاں پہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے رون نمبر بھے کربلا کے بیان کرن کربلا کے یاد رکھن دنیا تاہیں کربلا کے پہنچان نمبر ٹھے انہیں کربلا جے مقصد سے بیان بکان امام حسین علیہ السلام کے دعوت دیانتا تہاں بے انہیں مقصد میں شامل ترے مقصد ازاداری رکھے تھی جہاں نے جہاں سے ازاداری جی شہن کے جی سون تو اویوڑ بن حسین میں ورائبہ ہکڑا ہوئے ہیں جہاں کے مولا تے رم جے اظہار تو رہے ہیں اسہاں پانچے رم جو اظہار کن تھا امام حسین علیہ السلام کے جیساں کارا کپڑا پائیں اٹھاؤں کارا کپڑا پاؤں مولا جے غمہ تے اظہار دنیا میں کارو کپڑو احتجاجی بھی نشانیاں پہ جے غمہ جی بھی نشانیاں یہ دو بیلالوہ کامی طور طریقہ جب وہ ہر قوم میں ہیں ہر ملک میں ہیں ہر جائے دیا جدے بھی انسان کارو اگر جھنڈو ڈسے احتجاجی نشانیاں کارو بیلالوہ ڈسے احتجاجی نشانیاں یا گھنڈ کے سمجھے غمہ جی نشانیاں اسلام جے کو کارو لباس پائیو تھا ایو امام حسین علیہ السلام اجی غمہ جو اظہارا ایو کارو لباس پائیو عام بولیے میں یا عام زندگیہ میں کیسا گئے تھوٹا مکروہ جے لیکن غم حسین میں مستحب سواب آئے نوزو اہل بیت جے اللہ جے رضا جو سبب انہ کارے لباس اسلام شامل کرو جیترے کا دور تھی سکے تھو اسا ہنہ اشرے میں گھٹ میں گھٹ کارو لباس پائیو نمبر بی انہ کھمہ میں اسا مسائب پڑھا این روڑ یو خود جو کھا غمجی علامت ہے جگو اسا ہمیں عام طور پڑھا تھے نمبر ٹرے ماتم کارو یو ماتم کارو بے غمجی علامت ہے جگو اسا ہٹھے تھو ہر قوم میں ہر ملت میں کہنے کے طریقے ساں پانے غمجی تو رہے زہار آئے ماتمہ جو جگرے کے جی مصیبتیں سختی بنیں ہر تیسے کے دوکھیں قوم میں بکھے تھے ہتھوڑا دا اوجن کہتے سینے تھے ایر جگین اوے ستھر سے ہتھوڑا دا اوجن لیکن یہو ماتم بے غمجی علامت ہے این اسا ماتم کے ان تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام سے کہنے غمجی اس پانے یہ شیعوں غمجی اظہار آئے کچھ شیعوں کربلا کے یاد رکھا ہونے یہ جو کوئی بجلوس تھا کہ نظر اچھے تھے انہوں میں جکے شیعوں آئے علم کربلا جے مقصد کھے بلند کاندھوڑا کربلا جے مقصد کھے سبی جے سامو بیان کاندھوڑا ہم اگر خبر ہے تاہل ہم صدائی کہنے کے پارٹی جو ہوں دعا کہنے کے تنزیم جو ہوں دعا کہنے کے منشور جو ہوں دعا کہنے ملک جو ہوں دعا کہنے کے قوم جو ہوں دعا انسان جنے پانجے گھر دیکھے پارٹی جو علم لگائے تو جن جو لگائے تو انہوں جو مطلبات مون جی زندگی مون جو سوچے مون جو فکرے انہ آئین انہ پارٹی جو مطابق ہے ایمہ انہ جو کارپونہ ہیں پانجے گھر میں بے انہ آئین کے حالائین دسے پانجے زندگی میں بے انہ آئین کے حالائین دسے یہ جو کسا پانجے بھرتِ علم لگائی ہوتا یوں بھی انہی جی علامت ہے تا اسان جو منشور حسین منشور اسان جی سوچ حسینی سوچ ہے اے اسان انہی سوچ کے انہی علم جی صورت میں ظاہر کنا ہے ذل جنہ تازیوہ جھولوہ انہی قسم جی کے بشیوں ہیں ذل جنہ امام حسین علیہ السلام جی جہاد شہادت کے یاد جہاں تمہاں زلجلہ جو سنگار رہنے تو انہی سہی سنگار یہ یاد ساپیلو مونیسا سنگار جے بینی پاسے داں ڈھال و تلواروں اے جی امان تین رو آتی رنجا نشانات یہ ڈھال تلوار بدھائی تھی تے ہنہ سواری جو سوار مجاہد جی جی یہ تلوار دھال نشانیاں انہوں کا پوئی نہ تے سفید گاڑھا نشاناں ان سفید جو کا پپڑے تے گاڑھا نشاناں رتجی نشانیاں انہوں جو مطلب ہے انہ سواری جو سوار شہید ہارے گھٹ بے گھٹ یا زلجلہ ایڑے گا مجاہد سنگار ہوں جو امام حسین علیہ السلام جی جہاد کے بھی یاد جہا رہے اے مولا جے شہادت کے بھی یاد جہا رہے جس سوارو جس سمجھیونے تک کہیں شہید جی سواریا کہیں مجاہد جی سواریا ہر کو سمجھ دو جو مجاہد حسین یو شہید حسین یہ زنجنہ تبلیغ ہے خاموش تبلیغ ہے پانہ بدھائی نہ تھی پانہ جب اچھے پاتہ گالہائی نہ تھی لیکن پانے پورے وجود ساں کربلا کے بیان کریا بیش حسابت تازی ہوا تازی ہو امام حسین علیہ الصلاة والسلام روزے جو مادلہ شبیہ روزو خود شہادت جی علامت ہے یا گھٹ میں گھٹ زریعہ جی شبیہ جو زریعہ آئے امام حسین علیہ الصلاة والسلام انہوں نے کہا ساں مولا جی زریعہ کے یاد دیا مولا جی زریعے کے یاد دیا کہیں کہ قسم جی تبلیغ رہے جی کہا خاموش تبلیغ رہے یو زلجلہ یو تازیو گالہ ہے نہ تو لیکن پہنچے پورے وجود ساں کربلا گیا تجار امام حسین گیا ساگر امام حسین ساں جو جھولو آہے جھولو کوئی بے انسان اگر جسے فوراً انہوں نے کلے بار یاد ہے جی تو جی کو انہاں حلی نہ تو سکے جی کو انہاں جھولے میں رہنا جی قابلہ ہے جو جھولو جی کو انہوں نے شامل کہوں تھا حضرت علیہ السلام علیہ السلام جو آئیں یو بدھان جلائے آئیں تہل راہ میں امام حسین علیہ السلام جن پہ جی ہر شہدین یہ آئیں جو پہ جو چان میں نے جو لالو بدھنو اسادر میں کھڑوں تھا انہوں نے لائے کھڑوں تھا تاکہ یو بدھانے چاہیوں تا جی مولا آسان جے آقا آسان جے سردار آسان مالک ایٹری پربانی بھی نہیں آئے آساب ایڑی پربانی بھی جلائے آماد آماد آمو Ada آسان جہا دار ملائن کا پیری محرم کے انہوں نے حضرت علیہ السلام جو تھی ہمارا ہے انہوں نے مہوں پہجے ایڑن بارن کے خانی چنمتیوں جی کے انہوں نے چند پیاناواریوں کھیر پیاناوارا باہر پیشانیت یا امام زمانہ پٹی لگلہ سب گر جی یہ تاریت ہوں اسیمبلیے میں قسم کھاندا یہ سب گر جی یہ جملہ چند یا مولا امام زمانہ امام حسین علیہ السلام پانچوں لڑھو بار پیش کہوں بارگاہ میں پانچوں لڑھو بار پیش کہوں تھا تاکہ اہل نے قبول فرمائے اہل لگے پانچے لشکر جو سپاری بڑھائے اگر اہل سمجھنے اچھے یوں اہل بلیادی طور سمجھنے جی ضرورتا ہے یا حسینیت چھائے یا یزیدیت چھائے اہل اٹھو سیت ازاداری اہل حبروت غمِ حسین نمبر با کربلا کے یاد لے رہے ہیں کیوں آئے مقصد ہے حسین کربلا جو مقصد کربلا میں امام حسین علیہ السلام چھائے جل آیا کیوں گا مقصد ہوئیو وہی مقصد ازاداری ہے ازاداری کے بے مقصد لانا ہے مقصد حسین کے جاری رکھنا جو ناگو ازاداری ہے جاری اور فرمائیں اگر دوسر اور فرمائیں مقصد حسین علیہ السلام بن اصولاً تے پائے ما اسلام اجا اسلام اجا نظام اجا با اصول ہے پیرے اصولیوات قانون اللہ جو حالا دو انہ زمین تے قانون دین شریعت نظام جو کب نالو رہے ہیں قانون اللہ جو طرفہیں دو انسان قوب قانون کھائیں جو حق نہ تھوڑکی ہیں انسان ہے جو مطاں حکومت قانون اس حکوم حلائنوارو صرف اللہ تجھے کہ قانون اللہ جو طرفہیں دو این نمبر بیو سو نیوات انہا قانون کھے حلائنوارو نبی ہو جے یا امام ہو جے قوب اللہ عزتہ پائیں دو بہت سو ذہن میں رکھوتا کہ حسینیت آئیں یزیدیت سمجھنے چھے حسینیت آئیں یزیدیت آئیں صحیح دم انہیزہ سمجھائے کنے سکے یہ اسے بہت 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 سچا ہوں دا ہوں دورہ جو یزید دورہ جو یزید پر دورہ جو یزید وہ آئی کے ہینہ دورہ جو یزید ہینہ دورہ جو یزید وہ کیر آخر سمجھنے لچے یزیدیت یزیدیت ایک نظام سسٹم میں کوئی نظریو سوچ وہ سوچ آئے چھا حسینیت حسینیت بھی سوچ نظریو عقیدو ایمان آئے چھا تینے کرے ضروری آتا سا حسینیت کے سمجھنوں ایسا یزیدیت کے سمجھنوں عرض بکرم تا اسلام جابب بنیاد پیر یو بنیادیو آتا قانون اللہ جو اللہ یو بنیادیو آتا قانون کے حالانوارو یعنی حکمران یعنی ولی یعنی آقا یعنی امام یعنی خلیفہ وہ بے اللہ حجی طرف آئی گو اور فرمائے جو تینی شریعت حضرت نوح علیہ السلام نے لازل تھی شریعت بے اللہ حجی طرف آئی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بے اللہ حجی طرف آئی بے حصول قائم بھی شریعت حضرت عبراہیم علیہ السلام وٹائی شریعت بے اللہ وٹا حضرت عبراہیم بے اللہ وٹا چوتی شریعت حضرت عیساء علیہ السلام حضرت عیساء علیہ السلام حلائے نواروں آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ محمد عالی محمد یا شریعت اب اللہ حجی طرف آئے حلائن وارو مصطفیٰ بے اللہ حجی طرف آئے آدم خان خاتم کائیں یہ بئی اصول ہے قائم رہا جاری رہا ہر دور میں قانون بزر زمینتے اللہ مکلو حلائن وارو بے اللہ حجی طرف آئے بعد وقت رسول مسلمانوں میں اختلاف تھے ایسا مسلمانوں میں اختلاف تھے ایکڑا شیعہ تھا ایکڑا سننی تھا انہوں نے سمجھ رہا جی ضرور تھا شیعہ یعنی چھا شیعہ ہوئے جی کے چونتا یہ بئی اصول قیامت تائیں قائم رہا دین وارلہ وارو حلائن وارو امام بے قیامت تائیں اللہ حجی طرف آئے ساگہ اصول جی کے لبوت جی دور میں رہا ساگہ اصول قیامت تائیں بئی قائم رہا اہل سنت فرمائے ہوتا ہے پہلے اصول قائم رہا دو یعنی قانون اللہ حجی علم دو دین وی شریعت نظام اللہ حجی علم دو لیکن ان نظام کے حلائن وارو اساں جی انتقا بزائیں گا شیعہ اصول چاہے قانون کے اللہ حجی علم دو اللہ حجی طرف آئے اہل سنت چاہے قانون اللہ حجی علم دو عوام جی انتقا بسان حانی اچھے تو یزید تاکہ سمجھے یزیدیل چھائے حانی اچھے تو یزید یزید چھائے اگر تاہینا چاہے نالا برکن چاہے تہی جو کوچ چاہے تو بئی قانون بئی شوشن بئی اصول قائم رہا انتقا بسانی امامت نزامی ولایت نزامی ولایت یہ جو کہ چھتا حکڑ وصول ہو انتقاب اسا آجے طرف آن نزامی خلافت یہ نزامی ولایت یہ نزامی خلافت ہانی چھتا یزید یزید چھائے نزامی امامت جلو ماہین دو نزامی خلافت جلو ماہین دو جین یزید بادشاہ یزید بادشاہت جو نمائن دوا بادشاہت اچھا ہوں دیا بادشاہت جو افصول اچھائیں بادشاہت میں قانون کتھائیں دوا بادشاہت میں قانون ہوا جو کو بادشاہ پانچے زبان ہوا کٹے تو وہ قانون یا جنگے بادشاہت چاہے کہ یہ مجھے ملکہ جو قانون ہے وہ قانون یعنی چاہا اللہ وارو قانون ختم بادشاہ نا عوام جو انتخاب ساں نا اللہ جو مقرر کرتے ہیں نا عوام جو انتخاب ساں نا اللہ جو مقرر کرتے ہیں بادشاہت چیز شیعہ تو بھئی اصول ہے ٹوڑے چھلیا سنی تو بھئی اصول ہے ٹوڑے چھلیا یزید نا شیعہ اے نا سنیہ یہ غلط فہم ہے کہ یزید جو کہا ہے شیعہ اے سنیہ جی نا یزید نا کو شیعہ ہے چھلتا بھئی اصول ہے ٹوڑے چھلی نا قانون اللہ وارو نا حلائنہ وارو اللہ وارو نا سنیہ بھئی اصول ہے ٹوڑے چھلتا نا قانون اللہ وارو نا انتخاب جزاری ہے نا سمجھو نا سنیہ بھئی اصول ہے ٹوڑے چھلتا نا سنیہ نا شیعہ تا نا شیعہ تا نا سنیہ یزید کے نا کو شیعہ دا قبول کانے نا کو سنی دا قبول کانے اگر کوئی غلط فہمیے میں اساں جو خطیب چھلتا یزید سنیاں جو زبان سا چھلتا جو زبان سا چھلتا ان کے نا دسو جسو دا اصل عمل چھاتا سے زبان سا بھائی اصول ہے ٹوڑے چھلتا شیعہ نا کری ہے سنی havenая یزیدöst sees خطرہ دینے یا بھائی اصول اٹھوڑے چھلتا دینے buy iصول اٹھوڑھنے بھائی سنیاں gå شیعہ کافیر part قانون پہچھوتا زبان سا裸 اللہ ٹوڑری پانے بھائی نہ کو اللہ ہوارو کانون اللہ personalized جتر فانز آنی یزید یعین نے حسین میں تک کھلی ساموئی آنی یزید یعین ہسین میں تک کھلی ساموئے دی بائی اصول تکییا دین جا دین ختم تھی ویو دین جا اصول پر بائی اصول یزید چھوڑے چھڑیا دین ختم تھی ویو دین ختم تھی ویو ہانے حسین کربلا آچے تو تاکہ دین کے بیہر زندہ کرے دین ختم تھی ویو دین ختم تھی کیسے گے تو کہ جزین مجھے اکردو مسلوات پڑے محمد وآلہ اکردو مسلوات پڑے محمد وآلہ کیسے گے تو کہیں جزین مجھے انہے دورہ میں نمازوں بھوئیوں انہے دورہ میں روزا بھویا انہے دورہ میں تلاوتوں بھوئیوں انہا دورہ میں حچب ہویا تما کیے دا چھوڑے دین ختم تھی ویو سب شوئیوں مجھے زکاہتو بھوئیوں نمازوں بھوئیوں تلاوتوں بھوئیوں نیاد رکھو جہ کدہ ہے یہ بھائی اصول تھی نجا نہ ہو جن ہیں تو یہ عبادتوں بے روح ہیں انہیں لکھائی حقیقتت یہ عبادتوں تدہ روح تو اختیار کرنے جنہیں انہیں یہ سب عبادتوں ولی جے سر پرستی میں انجام ہوں ورنہ بے روح یہ نماز پڑھو لیکن رسول اللہ جے سر پرستی میں تدہ نماز روز و رکھو لیکن علی بن عبی طالب جے ولایتیں سر پرستی میں تدہ روز ہوا ورنہ یہ سب شونہ ہیں یزید جہ دور میں ظاہری شکل و صورت ہوئی جہاں جہاں تانسو کربلا میں موجود ہے تلاوت بکن تھا تیر بڑھن تھا نماز بڑھن تھا قتل بکن تھا عجیب نہ ہے یہ کیری تلاوت ہے جہاں امام حسین علیہ السلام دہتی ہو رہالا جلاعین سعرکے آمادہ نیکھ کرے کیونہ جہاں تلاوت بے روحا یہ کیری تلاوت exams ہے جہاں امام حسین علیہ السلام علیہ سلام علیہ السلام علیہ السلام کے آمادہ نیکھ کرے سے بطلبات ہیں یو وز ہو بے یہ ہر وشنبھی بے روح بے روح روح ترے ہیں ملندو جدءے ہیں ثلی بڑھیں اللہ ح Down دین کے بری زندہ ہے کہانا جلا ہے دین کے بی ہر زندگی عطا کہانا جلا ہے یعنی چھا بی ہر زندہ کہانا یہ دین کی ہر زندہ تھی دو چھا چھا دین زندہ تھی ویلو چھا تھی دین زندہ تھی ویلو دین ختم چیئے یہ بی اصول معاشرے میں واپس موتی ہے چھا دین زندہ تھی یعنی چھا قانون زمین تے اللہ وارو حلی این تے حلائن وارو بے اللہ جدرہ مقرر تھی دین زندہ تھی ویلو امام حسین نے انہیں کرے آیا تاکہ قانون رکھ دھر تھی اللہ وارو حلائن وارو بے اللہ جدرہ مقرر تھی ہانے جسو حسین تے یزیدیت ہانے جسو حسین تے یزیدیت یزیدیت چھائے یزیدیت یاہی تجکو اسلام جا بی اصول لطارے حکومت رٹھوا یو یزیدیت قانون اللہ وارو ختم کرے حلائن وارو اللہ وارو ختم کرے پانا چی حکومت تے بیٹھوا ایڑو حکمران یزیدہ اصلا کے سمجھ میں نہیں دعا تجھے کر اصلا پانا انہیں جی حمایت کرنا ہوں یو یزیدہ انہیں جا حمایت یزیدین یو فکر یزیدی فکرہ اب اکل ہے تیرہ سو سال آگے میں یزید ایترو خطرناک ہوئے ہو حج بھلا چھو خطرناک نہ ہوئے دورجو یزید دورجو یزید دورجو یزید آئے بزہیں ہیں حسینی امون ساں بیٹھا ہے کربلا میں تو امون ہوئے ہوئے ہونا چوڑوں سو سال پرانو یزید ایترو خطرناک ہو حج بھلا یزید شریف دیو جا جی نا مسلو ہوا تصلا یزید اگے سمجھو ہی کونا حسینی اگے سمجھو سی کونا پہنجے کرے یزید سامو ریٹھوا اصلا انہیں گے کچھ چون کوندھا تنجے کرے جروہ ٹھیک ہے مجھے گئے گئے ٹھیک ہے مجھو کرو جگا پاکستان میں کانون اللہ ورہو یزید یتے سب نہیں کھانو جو یزید دنیا میں کہہ رہا جب ان سب نہیں یزید تحت رکھوں اٹھوا اٹھو ان مر جو کوئے امریکہ ہے ٹرمپ کو اٹھوا ٹران 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 دو دو دے ٹرمپ آج جے دورت یو یزید ہے یو نظام یزید دیتا ہے انہیں جے مقابلے میں جو کوئے چھے وہاں حسینی ہے جو کو گھر میں وہی رہے یو کوفیہ جو کو میدان میں اچھے یو کربلا ہی ہے حسینی ہے حسینی ہے جزیدیا جزیدیا جل بے جے دشمنتے لانے بہتانے جاراتے بلانتر سلوہ حسینی ہے حسینی ہے اچھا دو 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 خود یزید آمین بلو آمین بلو رزی اللہ خود 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 اس نے مرکز کہا ہوا کیا ہجاز مجھے سودع رقم جب اس کا مفتی اس جات آج Illusion فیقت ہیں یہ مفتی آجام حضرت اس محق تکریر محق تکریر جزئید کا حضرت ہمت یہ ایک مفتی آجما تکریر محق تکریر یزیدیت یعنی بادشاہت ہے وہ تو جو نظام بادشاہت ہے یزیدیت یعنی بادشاہت ہے اگر یزید خلاف کچھ گن Jeremiah کچھ چوانے جو مطلبہ بادشاہت ہے بادشاہت ہے خلاف یعنی سعودی خاندان وہ میں تھواؤں سعودی خاندان کیے چاہت mike تو بادشاہت ہے خلاف یعنی یزیدیتی خلاف کر strain اگر امید نہ رکھو تو جیستا ہے یہ بادشاہتوں قائم ہیں تیستا ہے یہ یزید کے رضی اللہ چونگا چونگا رہتا انہیں کرے تھا بادشاہت جیڑی یزید جی چڑی ہنم جی بادشاہت جا بئی اصول ہے انہا قانون اللہ وارول حلائن اور اللہ جتر فا انہیں کرے تھا سمجھے میں چھتے ہو چھا جلائے چوندہ رضی اللہ انہیں کرے تھے سب جکے انہیں بادشاہت جا منجنوار آئے بادشاہت یعنی یزید جیسے کے لئے کیا تو تھی سکے یزید ہے یہ گلائن یزید ہے یہ گلائن یعنی بادشاہت گلائن یہ بہتا ہے سلوات پڑھا محمد وارلہ آمین یزیدیت یعنی کانون با اللہ وارول نا ہو جے ای حلائن وارول با اللہ جتر فا نا ہو جے پوری دنیا یزیدیت زنا بری پی حسینیت یعنی چاہ حسینیت یعنی قانون بے اللہ وارول بے اللہ جتر فا انہیں تو دنیا میں نظر کون دھو چے سانگے سواہی مثال تو رکھنے ننڈے پے مانے تے ایران میں وہ بہتھے درجے تے انہیں گے تو ظاہران اسلامی حکومت یعنی نظر کمال دے پوچھے دو جہنے حلائن وارول آخری امام ہا چھے ہیٹھے درجے جوا ہیٹھے درجے جوا باکی سے دنیا یزید یزیدیت آنے حسینیت مانا چھا جے کو جتو جہد میں اچھے جے کو جی کربلا کرے کربلا کان مطلب چھا مطلب آتا ایڈی جتو جہد کرے جے میں قانون بے اللہ ہوا رو چھے جے میں حلائن وارو بے اللہ ہوا رو چھے ہاں یزیدیت حسینیت سمجھے میں اچھے ہاں یزیدیت حسینیت سمجھے میں اچھے پے یزیدیت مانا ریر اسلامی نظام حسینیت یعنی اسلامی نظام یزیدیت یعنی بادشاہ پشکل اسورت جمہوریت جی ڈکٹیٹرشپ جی مارشلہ جی جی کاب یزیدیت یعنی بادشاہت حسینیت یعنی ولایت یعنی امامت ہاں اندوسو اصا انہا وقت میں چاہیوں ماں ہمارے دو نتھوڑیا مسلو یوات اصائی کو رسم جائے تو یہ زیدیر چاہے تنہی کریں انہا وقت سا سب بھائی کوفے وارا بڑیا بیٹھا ہوں کربلا ہی کوئی نہ ہے اصا میں وہ جو سب بھی ہوا یزید کے اصا تخت تنسوں تھا اوہ ویٹھوا اصا خاموش بیٹھا ہوں جو کو یزید کے سامو خاموش ہوئے کوفی تھی سکے تو کربلا ہی نہ تھا کنو ملتا دوسر اصا ایترو تا یزید یہ تکہ سمجھنے میں ناکام گیا ہوں جو پاڑ جکرہ یزید اچھی مجلس میں اصا جو ناڑو مومن آمو اصا جو مواشر میں کیا تھا کریں وزیر علاچی دووے کریں وزیر عظم دووچی میں کریں گیر تھوچی میں کریں گیر تھوچی میں اصا ویٹھوا جو اے اصا شکر و بتا کے دائنہ جو بابا کوئی مجلس کے خلافہ یزید کے خلافہ اصا جن نظر صرف ظاہرت یا اصلت احیقونا یا باطنت احیقونا اسو کا جو ویٹھوا نا قانون اللہ وارو مانے نا علاقے حلائن وارو اللہ وارو مانے یا سوچ یزیدی سوچ یزیدی سوچ وارو ویٹھوا کتے بیٹھوا جتے سب ہوسے نہیں بیٹھا ہوں تواہ کے نا اگر انہ دور ہمیں ہیترن یزید جو کا حسین ان کے اکڑو یزید کتے ملی بنی آتا چلے جو سے اجشدہ چلے جو سے لے کریں سنیانوز گھونتا لے کریتا سنیانوز گھونتا بابا سنیانوز ہاں دکھونا چلی ہوسا اصا صرف ظاہر تے نظر تا رکھوں مانو منافقت تھکان سیاست دانے سب منافقت ہیں نظام یزیدی توارو گھر جو بتا علم آنے تو چلے اصلا برا مومن ہیں بابا چھامے مومن ہیں یو علم آہی کون ہیں جو کو یزید کسرت لگل ہو جائے یو علم آہی کون ہیں یو کٹھیا بیرہ کہے علم آہی وہ جو کربلا جائے مقصد جائے تحت لگائے ہو جائے بابا جائے بلندر سلوان علم آہی کون ہیں یزیدی تکھے سمجھو بابا یزیدی تکھے سمجھو اس کے جوارا نکڑی غلطی آکے وابا اس کے آوازے خدمت میں جن دوستان مجھو 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 نظر میں امام حسین اجازہ داریے میں ہر انسان اگے اچھو جو حق رکھے تھو ایک خاص طورت ہے والی ہر مظلوم حق رکھے تھو انہ میں نکو شیعہ جی تمیز ہے نکو غیر مسلم جی تمیز ہے ہر انسان جو کو انسانا جے جے اندر میں ہم درد دلہ وہ حسین علیہ السلام جے ہم مجلس میں اچھو حق رکھا تھا یہ ازاداری کہیں مزر جے خلاف گالہ جو موقعوں نہ ہیں کہ دین جے خلاف گالہ جو موقعوں نہ ہیں یہ ازاداری مثال تو شیعہ کرتے تو سنین جے خلاف گالہ جو موقعوں آئیں کونہ ہیں خبردار یوں نہ سمجھو تو ازاداری سنین جے خلاف اگر کہ سمجھے تو تا غلط فہرمیا چھو تا ہونا حسینی تا کہ کبالہ سمجھو یزیدی تا کہ کبالہ سمجھو عرض پہمتا یزید سنین یا شیعہ یزید کافرہ اسا یزیدی جے خلاف جمعوں کیا ہوں یزیدی جے خلاف جمعوں کیا ہوں یزید یعنی ظالم حسین یعنی عادل ہر انسان کے عدل جی ضرورت تینجے کرے دروازہ کھولیو ازاداریا جا تاکہ عدل جو ہر ستا ہے انسان اچھی پانجے مولا تاہیتا مولا تاہیتا ہے مولا تاہیتا ہے مولا تاہیتا ہے یہ گالیو جگہ ساموٹ حضم کی پیو شیعہ سنین واریو ایسان اسٹیج استعمال تھی تھے یا یہ استعمال تھانا وارا بیل میں استعمال تھے یا وریرن کے استعمال کہوں تھو ونی یہ اسٹیج یہ حسین اسٹیج شیعہ سنین جے تفر کے کھے نفرت پھلائی حسین محبت پھلائی جے ہاں جہاد آئے لیکن یزید جے خلاف جے خلاف جہاد میں سارے سارے خبردار کہیں بے موقع تے ازار دار یہ کہیں مسلمان جے خلاف گال لہینا جو موقع نہ سمجھو یزید جے خلاف گال لہینا جو موقع سمجھو یزید جے تمام اٹھ پوری چھائیں تے ہر جائے تے یزید چھائیں تے لیکن اسا سمجھو نہ تھا ہر جائے تے حسین یہ ضرور تھا لیکن اسا حسین یہ سمجھو نہ تھا ہر جائے تے کربلا جی ضرور تھا لیکن اسا کربلا کے سمجھو ہر جائے حسین ہر جائے کربلا کے سمجھن جی ضرور تھا ہی ازاداری سب نہیں مظلوم جو حق ہر جائے ہوا موجو مجالس موجو مجالس ہمیش شیعہ سنی اتحد بلکہ انسان جی سب انسان جی ان درواز حسین اتحد جی دا ہمیں کچھ اڑا بائیں دیکھ انہوں سمجھن دائیں جی ضال ہون دی او ضال چون دی مر سر گو موجو نبیو کے انہ کے لسے نہی کے بے کھ لسے ہم چون تھا امام حسین صرف مجھو وہی تو جو رابط ہو امام حسین صرف بے قسم جو رابط ہو تو امام حسین مرید تنہی تنہی چاہت سا حسین مرید تھی حسین صرف دنیا جو مرشد تھی مجھے کہیں کوئی انسان حلی آئے آزاداری میں حلی آئے خبردار جو پانکے آزاداری جو بانی مالک نہ سمجھ انہ بانی مالک حسین انہ آزاداری جو انہ بانی جو پانکے نوکر سمجھ نوکر جی ذمہ داری آئے جو میز بان جو مہمان آئے مہمان جو استقبال کریں میز بان آئے پہنچ آئے سمجھ مہمان جان میز بان حلی آئے آئے ایڑو کوئی کم رکھے ہو یہ کربلا میں تان ٹھک ہو رہا آئے کہ رکاوٹ رکھے کہ چھے اسے تو وہ آج ہی جرم کہ کہ چھے اسے تو امام حسین رجی رستے گرو کیوں کہ پوچھو سی کہ نہ پوچھو سی حسین جی بار کا ہمیں جی کو اچ انہ کائی پوچھن جی ضرور دنائیں آئیو 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 جو مطلبات ہو مطلبات 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 اچھے روی سا کو اندر ہو رو حلیو انہیں قیام مطلبات حسین پوچھن دو ماں تحور جی حیط مطلبات عزت کہیں تو مجھے ہو رکھے چھو مجھے درواز اچنگا رو کیوں ہو چا جواب بندہ سا چا جواب بندہ کوئی جواب نہ ہو راجوں غلطی مہ جرم معمولی نہ ہو را مہ مہ مجرم نہ اگر اہر میں اہر میں اوزی آئے امام اسیم گربل آتا ہے وہاں پہچاں گربل آتا ہے وہاں پہچائیں یہاں ہورا جو جورما لیکن جانے اچھی تھک آشور جڑی ہوتی ہو ہورا یہاں پہ سمجھو کہ شاید جنگ نتی سبنی پہ سمجھو کہ جنگ نتی نی کونو کو بچمی رکھو آئے تھا تھی بھی لو آخرتہ بھی دی چھوڑا امام اصنیزا کونے بڑھن دوسرے پھر دنیا بھی ملن دی دنیا بھی ملن دی آخرتہ بھی ملن دی لیکن جنہیں دہی مورم جو صبح تھو ہارے ہو رکھے یقین تھو یا دنیا یا آخرت بائشہ یوں گدھو تھو یا یزید یا حسین بائشہ یوں گدھنا بائشہ یوں گدھو تھو ہمارے ساتھ اوٹھ رہے ہو کمانڈ رو ہو رہی ہو کچھیں اس کو چھا جنگ تھی دی مارے ساتھ جنگ شروع تھی چکے ماتی رہا لائے چکے ایسے کرے اجیو انہیں جے لفظ جے مطابق سیرہ اوڈا ماندہ کاؤں کتب یوں انہیں یوں گدھو گدھران کا پواہ پس مکتے انہیں جو دس تو ہو ہزار جو جیسا ہی کوفے ماں آئے ہو انہیں ساموں گزرے تو این انہیں لشکر میں انہیں جو پٹر باہے انہیں جو بھابا ہے سب سنیانوار آتا چھتا ہے انہیں جو سر براہا ہے لیکن انہیں جی حالت عجیب ہے حالت عجیب یہ آتا ہے سر جھکیوں تس جسم تیزہ کنکس نرزو تس جسمتس نرزو تس جسمتس انہیں جو نشکر لشکر جیس پاہی ہے پورانوں جو نالوں گدھائے ہو چیز تو یزید ہے تُم عجیب ہی نوکتہ حالتا ہے تُم بہادر ہیں اگر کوفے ماں مکے پیر پوچھے ہیں جب کوفے جو سب نہیں رہاوڑو بہادر کے را تمہاں جو نالوں گٹھاں کہ جنگ ریسی تُم جو جسوں دکیتا ہے بہادر ہوئے ہیں پورانوں گے ریسی چھے تو کہا پہنے وقت ماں پاہنے جو پاہنے کی جنگت آئیں جہانم مجھے وچھتے تھوڑی ساں جنگت آئیں جہانم مجھے وچھتے تھوڑی ساں جنگت کہتو چھے جہانم کہتو چھے جہانم مجھے تو چھے جے پاسے انجا فوجی ہیں جے پاسے انجا سلام کرنا آرہا ہیں جے پاسے انجا دائے آرہا مجھا سب ذریعہ میسر ہیں کھا دو بتا سے پی دو بتا سے انجا جانم چھے تو جنت چھاکے تو چھے حسین جے خیمن کے جہ جو مجرمہ یو بنا یقین کون تھا سے تم مافی بھی ملن دی یا غائی بولا ملن دی نہ کھا دو تھا سے نہ پیتو تھا سے خیمن میں لیکن ہنان کے چھے تو جنت ہی ہی چھے تو جہانم مان خورے جی مارے فتح کم دنو آئی ہورا آگتی بھدے تو پانج پٹا کے سان کئی آئی ہاڑے جے کھا خورے تے فل مٹھایا لے کرے دانتو دیسو پورا یزید جنی لشکر کھاں باہر نکری پانج پٹا کے چھے تو ہم مجرمان جے حسین جے عدالت ممگو ایما چاہے آتو مجرمن وانگوروانی شاید مجرمان جی با بقشش کی پانج جو امام و سرطن لائے تو جو برا تو مجرم آمامے بائن جو لائک لائے آمامو لاتے پانجے پٹھ کے چیند ہے یو آمامے سامن جا بھئی حد سبت جی مجرم جا حد سبتہ جا انہیں جا حد سبتہ ہے جی پٹھ چویش تو مجھے اکھن تے پٹی بد انہیں کرے تو حسین نجی سامن مہمولا جے چھا چہی سامنے سو اتھن تے کٹی بدن سو حد تک پانجے ہی آمامے سامن مدلت سو پٹھ یعنی جے باقی آمامے جے حس سیکھے پکڑوں چے تو ہی اگیاں یہاں تو جے مجرم جنجیرن میں پکڑے عدالت میں آندو اندو پانجے پٹھ کے چیند تو جی امام مولا جے بارگاہ میں پہنچا تو مجھے کن میں گدھائے جاں تو تو حسین جے بارگاہ میں آنے ہی نپاسے دا یوں مجرم بانجی اچھے تھو ہی نپاسے دا حسین استقبال جو حکم جنجیرن با قطارو تھے ہکڑے پاسے دا امام حسین رجا اصحاب ہیں ہکڑے پاسے دا اہل بیت ہیں اصحاب میں سبھی نہیں کہا پیہاں حبیب ابن مظاہر بٹھو اہل بیت میں سبھی نہیں کہاں گیاں علی اکبر بٹھو مولا سامو پرسیتیں بکھائیں ہی نا مجرمانا حالت میں انہیں بین ہی قطارو جے سامو ہچاں انہیں دو انہیں دو جنہیں مولا جے سامو آئیو ہانے پٹھا چچے اس بابا انہیں جے سامو آئیو جہ جو مجرم انہیں جو سر اگمی جھکیل ہوئیو اکھیوں اگمی بند ہوئیاسے اناس رکھے تو وہ دیکھا چھکائے چاہے تو زہرہ جا فرزن چھامو جی توبہ قبول تھے نہیں رسول جا بچڑا چھامو جی توبہ قبولا مولا جے سکھورا اکھیوں کھول اللہ جے توبہ تو جے مطان ککھرا وانگور سائیوں کھل گو انہیں جیاں اکھیوں کھولیو انہیں پاسے دا علی اکبر جو آواز آئیو چاچا اور سلام انہیں پاسے دا حبیب اپنے مظاہر جو آواز آئیو بھاو بھرا سلام انہیں کہ انہیں استقبال جی امید نہ ہوئی چھو دہی دا مجرم بڑھ جی آئیو مولا جے قدمت میں عرض کردو مولا مالا گو شرمندہ آئیو مالا گو شرمندہ آئیو تہاں جے بارگاہ ہمیں امام حسین فرمائو نہورا اج ما شرمندہ آئیو ہورا اج ما شرمندہ آئیو اور چھو دا مولا جرم دا ما کہوا شرمندہ تہاں چھو آئیو مولا فرمائو کہ جرہیں بیز آجے مقامتیں تو دشمند بڑھ جی آئیو ماتوں کے پانی بکھارے ہوئے ہو ماتوں کے کھا دو بکھارے ہو ماتوں کے چھاؤں میں بکھارے ہو لیکن ہورا ہرے جرہیں دوست بڑھ جی آئیو موٹ نہ پانی آجو کو تکھے پیاریاں نہ موٹ کھا دھو آجو کو تکھا رہاں نہ موٹ کائشے آجو کو تنجی خدمت گیاں تہنے گرے ہورا معاشر میں جائے ہاں تجھے دربار میں ہور جوے تمولا تمہاں تمعاف کرو لیکن ماں صرف تمہاں جو مجربنا ہے ماں جنے تمہاں جے سواری جے واغ میں ہتھوے تھوڑی ہو تمہاں تر محمل علماء رسول زادن جے بفریادن جو آواز بدھوئے ہو مولا طورت ماف کرو خبر نہ ہے انہیں کو ماف کرو مولا فرمائے ہوڑا انتظام ماتھو کہا پچھی تو پاڑا اچھو مولا انتظام کہا خبر ہوں خبر ہمارے ہوڑا خبر ہوں انہیں وہیں چھے جاہاں تو مہ sting مہمان ہوڑا 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 گروہ پوتوں خیمین جے بہران پری بیٹھو خبر ہوں بلنا کھاں پھو باہر نکھتی باہر نکھنے پہو ہور جے پری بچے تھے پہریوں تہیو چے انہیں بھورا مات توکھیں ترہیم باف کرو جنہیں موجے بھاو حسین توکھیں پہنجو مہمان چلو کاغالا چین کنیزہ خورج کن میں چاہیے خور زمین تے ویہے تو کربلا جی میٹی پہنج متھے تے ویچے تو پچھوارے پچھوز بھورا چھاتیو چوہے تو مکہ گیری خبر ہوئی رسول ذاتیوں اتنوں اتنوں مظلوم تھی بھئی انہیں جو بھلا ملگا سلامت رہے لے بی بی موڈا سلام مکلوہ اینچے وات مجھے حسین جی پارت ہو جائے گی مورا چپر ایفرادو مولا امام حسین جی سامو آئے آخر جنہ مولا جی سامو آئے چیزم مولا جرم ماتے ہیں مجھے پکر آنی انہیں کی تاہاں اجازت نہیں تاکہ جی آب جی میدان میں تمہاں جو دفاع کریں شہید اتھے مانے جی مسئیبت برداشت کے ہیں شاید انہیں مسئیبت برداشت کرنا سبباں اللہ ربکی ماف کرنا مولا انہیں اجازت نہیں مولا فرمائن تھا اسد نانا رسول اللہ جو حکمہ تا اے اہر بیت کرہ بے پہنچے مہمانن کا خدمت نوٹھنا کرو مہمانن کا خدمت نوٹھنا کرو اور تو مہمانا مہنچو توی تے بے ماں تو یہ پٹھے جو لاشکھنی تھو اچھا اور نانا رسول اللہ جو بھی حدیث ہے تا جے کر دہیں جوان پٹھے جو میت ہوجے آئیں پی پوڑھو ہوجے خبردار انہیں پوڑھے پی کھے بجے جوان پٹھ جو جنازو کھانگی جو بھرا تو بزرگا تنجھو پٹھ جوان مانت ہو جائے آتا تو انہیں جو جنازو کھانی ہے حسین گیو علی جو جنازو کھانی آئے ہو لیکن جو مولا جے بارگاہ میں ارسکے ہو مولا تمہاتا ہڑکے بزرگ قرار گئی انہیں جو فرزند علی کھانی آئے ہو لیکن جرہ تہاں جو پٹھا علی اکبر کرندو تہاں جو فرزند شبیح رسول علی اکبر زیندہ زمین دے دو تمہاں کھا سوائے کوئی کھانواروں نہ ہوں دو علی اکبر زیندہ زمین سجوا لے نہائے بہترین اللہ حافظ لیکن جو فرزند علی اکبر زیندہ زمین صدای جو فرزند علی اکبر زیندہ زمین سجوا لے سجوا لے علی اکبر زیندہ زمین ممن جتے اللہ حسین؛ حسن جو حسینیت یزیدی دفع سمجھن جی توفیق نایت فرما خدا ہندہ بحق محمد وعلي محمد امام زمانہ جی ضرورن جلدی فرما حسن جو انہ جلشکر میں شامل فرما انہ جلشکر میں شامل فی جہاد کنا جی توفیق نایت فرما بحق محمد وعلي محمد اللہم صلی اللہ